بسم اللہ الرحمن الرحیم ملومت لینی ہے کہ پنیری کاشت کی طریقے سے آپ کرتے ہیں تو پنیری کاشت کرنے کا طریقہ پنیری کاشت کرنے کے لیے آپ کو پہلے پولیتین کی تھیلی چاہیے پولیتین کی تھیلی کترے سائز کی ہو چار دو کی ہو جائے چھیک رہ جائے گی بہترین رہے گی اس میں آپ نے تین ہی سے بھلاب لے لیں یا اچھی زرخیز مٹی پنیری جو ہے جو ہے وہ لے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر تین ہی سے آپ نے بھلکے کرنے اور ایک ہسا آپ نے اس کو پیڈ ماس ڈالنی ہے پیڈ ماس ڈالنی ہے پیڈ ماس ڈال کے اس کے اوپر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ تھیلی کے اندر سراخ کر لیں تاکہ پانی کی کراسنگ تین چار سراخ جائے نا وہ عمومن سمبے ملتے ہیں جن سے پٹو میں سراخ کرتے ہیں وہ سمبے سے اس کے سراخ کر لیں تاکہ پانی کی کراسنگ تھیلی کے اندر ہو سکے اس کو آپ نے جو ہے وہ بھر لینا ہے تین سے بلکہ ایک ہی سپیڈ ماس کا ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے پھر سیڑ کو لگانا ہے تو یہ اکتوبر والی جو ہے اپنی پنیری آپ کاشت کرتے ہیں یہ کتنے دن کے بعد اس کی جرمینیشن ہو جاتی ہے یہ آٹھ دن کے بعد انشاءاللہ تالہ جرمینیشن جو آپ نے یہ طریقہ استعمال کیا اس سے پہلے نہ ہو جائے گی اس میں ڈیفنیٹلی پہلے ہوگی بتر رہے گا اس کا جو ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں یہ طریقہ کیونکہ پیڈ ماس جو ہوتی ہے نا وہ مومن آم مٹی سے ہلکی مٹی ہوتی ہے اور جب پانی اس کو جو ہے وہ لگتا ہے اگر آپ تھوڑا سے بھی انکیرفلی لگائیں گے پانی تو پیڈ ماس جو ہے وہ اوپر اٹھ جائے گی اوپر اٹھ جائے گی اور اس سے بچانے کے لیے ہم نے جو ہے یہ دریوں کا استعمال کیا ہے یہ آپ کو ٹینٹو والوں سے جو ہے وہ دس روپے کے حساب سے مل جائے گی ایک دن کے لیے ایک دن کے لیے تو یہ دریاں جو ہے آپ نے ڈالی ہے یہ کتنا عرصہ اس کے اوپر رکھنی ہے اسی آپ اس کو پانچ دن سے پانچ دن رکھ لیں اس نے دن میں جو ہے جب آپ اس میں نے گاہے بگاہے چیک کرتے رہے ہیں اس میں سے نکال کے نا سیڑ کو جی جی پیڑ ماس سے اپنی تھیلی سے کہ وہ جب وہ انگوری مار لے پورنے کے قریب ہو آپ دریاں اس سے نکال لیں آپ پانی اس کو صرف فلا ڈرگیشن کرتے ہیں نہیں اس کو شروع میں ہم نے اوپر سے لگایا تھا اس کے بعد اس دن ہم نے اس کے اوپر دریاں ڈالی ہیں اور اس کو پانی کھلا ہی چھوڑ دیا اس کے اوپر اب یہ جب گیلی ہو جاتی ہے یہ دس کلو کی ہوتی ہے وہ ساٹھ کلو کی بن جاتی ہے اتنا بزر مار جاتا ہے نہیں جب آپ کو اس کو فلا ڈرگیشن کرتے ہیں تو اس کو پانی ایک دن دوسرے دن یا تیسرے دن بعد لگانا ہوتا ہے اس کو دو دن بعد تین دن بعد پانی لگانا اس میں کوئی مسئلہ نہیں رہتا کیونکہ یہ وطر رکھتا ہے ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس اس قسم کی پنیری کاش جوئی ہے اس کو ملچنگ بھی بول سکتے ہیں ملچ ہوگی اسے ملچ ہوگی اسی تریکہ پہلے ایسی اوپن لگا کر اس کو شاور کے ذریعے سے پانی دیا جاتا ہے تو اس سے تو یہ بہت آسان طریقہ ہے نہیں نہیں یہ بہت آسان ہے جو سپیشلی جو نیو فارمر ہوں گے جو نیو نرسری اپنی خود تیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت آسانی ہوگی کیونکہ اکثر فارمر جو ہے ان سے پیڑ ماس ہی نہیں سمبھالی جاتی وہ جب پانی لگاتا ہے نیچے سے تو وہ پیڑ ماس اوپر اٹھتی ہے اور جو بیج ہوتا ہے سیڈ ہوتا ہے پپایا کا وہ اسی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے پیڑ ماس میں وہ باہر نکلاتا ہے یہ خاص بات ہے کہ جب پیڑ ماس ہلکی ہوتی ہے پانی لگا ہے تو وہ اوپر اٹھتی ہے یہ بہت خاص بات ہے نیو فارمر کو لازمی جاننے چاہیے کہ اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ کو پیڑ ماس کو اچھی طرح سے پہلے اوپر سے شاور سے پانی لگا کے یا سپری آلی ٹینکی سے لگا کے اس کو گلہ کرنا ہوگا اگر وہ گلہ نہیں کرتا وہ سوکھی جو ہوگی نا پیڑ ماس اس کا مسئلہ یہ ہی تھا یہ ہی مسئلہ ہے اب آپ یہ بتائیں کہ جب ساٹھ کلو کی اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے دری تو اس میں سے کیسے سیڈ بار نکلے گا ایکزیکٹ جہاں پہ سیڈ کو رکھ دیا ہے یہ وہیں پہ رہے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کی جرمینیشن دوسری جو ہے اس سے کوئی تیس سے جو ہے نا تیس پرسنٹ زیادہ ہی ہوگی جرمینیشن زیادہ ہوگی انشاءاللہ تعالی اس کی جرمینیشن زیادہ ہوگی کیونکہ آپ کا سیڈ نہیں زیادہ ہوگی آپ کو کافی عرصے سے کام یہ سے کر رہے ہیں آپ کا حق تھا کہ لوگوں کو بتا دیتے چلو ہمیں پوچھنے سے ہمیں آج پتا چلا تو میں نے کہا لوگوں تو بتا دیں ہم بھی اس کو دیکھ کر یہ تو سویل صاحب کی مربانی ہے جو آئے ہیں ویزٹ پر اپنے ویزٹ کے ساتھ نہ آتے آپ تو نہیں بتاتے تھے یہ بھائی آپ لوگوں کی نوازش ہے انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ میرے پاس آئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کرم کے کہاں تھے مالک یہ سب ان کی بندہ پروری ہے یہ سب ان کا کرم ہے کہ اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب حضور کا کرم ہے اچھا تو لوگوں کی عزت کا دیئے آپ نے اچھا تو جب یہ آج پنیری اوگ جائے گی جرمینیشن ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ اس کو پانی فلاڈی ریکیشن کریں گے یا پھر بھی شاور کے ساتھ پھر تو لگانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی پھر نہیں ضرورت رہے گی تو جو یہ آپ نے لگائی ہے اس کے اوپر جب یہ جرمینیشن ہوگی تو اس کو آپ کور اپ کریں گے نیٹ بزارہ کے ساتھ نہیں اپنے جو ہے یہ گرین چادر کے ذریعے سے وہ ہی میں پوچھ رہا ہوں گرین ایٹ کے ذریعے یہ اس کی لوکیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے درخت ہے اترتی سایا اس کے اوپر ہو جاتا ہے اس کے اوپر دو گھنٹے چھاؤں رہے گی دو گھنٹے دھوپ رہے گی بہت زیادہ لمبا چوڑا اس دور پروسیجر نہیں رکھا نا تو آپ یہ دکھائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے آپر آپ موشت دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نمی ہے بالکل اور کوئی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ نہیں ہوئی یہ دیکھیں چیک کر سکتے ہیں تو پانی نہیں ہوا سکتا کہ یہ دریوں اس کے اوپر ڈال کر پانی پھینک دے پیپ کے ذریعے شاور کے ذریعے پانیrer سے ہورrendre پھینک دیں پانی پھینک دیں پھینک پھینک دیں اس کے اوپر پائپ کے ساتھ ہی لگا لیں شاور کے میں اتار دیں آپ اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو دکھانا تھوڑا تھا یہ ڈبل کی آپ رنج یہ دیکھ رہے ہیں اچھا زبردست ہے تو اس کے لئے لیول تو اس میں ایک اور میں اس کا ایک اور ایڈوانٹیج ہے نا وہ ایڈوانٹیج ہے کہ یہ جن علاقوں میں چوہ وغیرہ زیادہ ہوتا ہے نا جی وہ چوہ اس کو رات و رات میں وہ کافی جو ہے دس پرسنٹ کے قریب جو ہے نقصان کر جاتا ہے دس پرسنٹ سے بھی اوپر کر جاتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے ہمارے ایدھر کافی ایشو تھا یہ پہلے اب یہ جب یہ سے کور اپ ہوگا تو وہ سیڈو اگرہ جو ہے وہ ان سے ریٹس اگرہ سے وہ بچ جائے گا اچھا جی بھائی ہو جی اچھا جی ہم تقریباً نو کاسم پیپتہ فارم پر اور سویل بھائی کے ساتھ آئے تھے تو ہم آپ کے ساتھ ایک یہ نئی چیز آج آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ملچ کی ہوئی ہے دری کے ذریعے سے یہ ملچ اس کو ملچ بول لیں کچھ لوگوں پرالی کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے ملچ کرتے ہیں تو کاسم پیپتہ فارم نے یہ بہت زبردست کام کیا ہے کہ انہوں نے یہ ملچ کی ہے پرا دری کے ذریعے سے تو آپ اس کو دیکھیں ما شاء اللہ انہوں نے دکھایا بھی ہے اس میں بھی دکھا دیں تو کتنی پیاری اس کے دنیچے تھیلی پڑی ہوئی اور پیٹ ماس ہے جرمینیشن جب ہوگی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی جرمینیشن دوسروں سے زیادہ ہوگی تو آپ اگر اس کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے تو آپ اسیب صاحب سے رابطہ کن لیں گے میں ان کا نمبر بھی اس کے اوپر دے دوں گا اور سویل صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ہم ویزر پر آئے تو آئیے ٹکنالوجی دیکھی ہے ایسی اصل کریلٹ تو سویل صاحب کو ہی جاتا ہے کہ وہ نہ آتے ویزر پر تو نہ ہم یہ ٹکڑالوجی دیکھتے سی تیسیب بھئی کوئی آخری پیغام بس جی آخری پیغام میں ہی ہے کہ کوش جڑا ہے نا سیڈ مافیا جڑا ہے بھا جی جی اور تو بچیا جاوے تے کنڈے انڈریاں بھی واگرے دریا چاہیے میں چھاڑنی مار دیتے ہیں انہوں نے دیکھنا چاہیے آپ نے اکل کو کام لے آکے جڑا ہے جی 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 سویل بھائی بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے جی اندھا بھی آپ سے انشاءاللہ عصیب ملاقات ہوتے رہے گی تو ہم یہ جی 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 تی وہ ہم نے لوگوں کو دکھا دی ہے وہ سلام موسیقی